جی تو فرینڈز ویڈیو کی در پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک لازمی کریں لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں فرینڈز اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک ویب سائٹ کا لنک ملے گا جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی شیٹر سٹاک ڈاٹ کام کے نام سے کون واقف نہیں ہے ملینز آف یوزر اس پر کام کرتے ہیں اور ڈیلی بیسز پر ہزاروں ڈالر ارن کرتے ہیں جی ہاں فرینڈز اور اس کی جو پرائیسز ہیں وہ بہت ہی کمال کی ہیں مطلب آپ کی ایک ایک ایمیج ایک ایک ڈالر تک بھی سیل ہو سکتی ہے اور ہنڈرڈ ڈالر تک بھی سیل ہو سکتی ہے سو بہت ہی کمال کی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ سو ملین سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ پی کر چکے ہیں تو اب آپ نے کرنا کیا ہے جیسے ہی آپ نیچے دیئے گے لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی جی تو فرینڈز جیسے ہی آپ گیٹ سٹارڈڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے اپنا فل نیم لکھنا ہے اور یاد رہے کہ اپنا نام وہ لکھنا ہے جو کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پر یا جس کے نام سے آپ پیمٹ لینا چاہتے ہیں اس کا نام آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اب میں نے یہاں پر اپنا آئی ڈی کارڈ والا نام لکھا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا ای میل سلیکٹ کرنا ہے جی تو فرینڈز یہاں پر میں نے اوپر اپنا نام لکھ دیا ہے نیچے اپنا یوزر نیم لکھ دیا ہے اور اس کے بعد اپنا ای میل لکھنے کے بعد یہاں سے آپ نے اپنا کوئی بھی پاسورٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے تو میں نے فرینز یہاں پر پاسورٹ لکھ دیا اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایج جو ہے وہ 18 سال سے اوپر ہونی چاہیے تو آپ نے یس کر دینا ہے بے شک ہو یا نہ ہو کیونکہ آپ کسی کے آئی ڈی کارڈ کا کسی کے آئی ڈی کارڈ کو فل کر کے بھی پیمنٹ لے سکتے ہیں تو میں نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں فرینز جیسے ہی میں نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ thank you زبیر احمد please check your email تو میں email میں جاتا ہوں اور وہاں سے confirmation پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر میرے پاس email آ چکی ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مجھے کہتا ہے please click here to verify your email میں اس پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر وہ کہتا ہے thank you email has been verified تو میں نیکسٹ کے بٹن پر کلیک کرتا ہوں فرینز جیسے کی نیکسٹ کے بٹن پر کلیک کروں گا تو یہاں پر اب یہ مجھ سے کچھ ڈیٹیل مانگے گا اب ڈیٹیل کو فیل کرنا ہے سب سے پہلے مجھے پاکستان کنٹری اگر جو بھی کنٹری میری ہے میں وہ سلیکٹ کروں گا اس کے بعد فرینز اپنا اڈریس اپنا پوسٹل کورڈ جو کہ آپ کی سیٹی کا پوسٹ آفیس کا کورڈ ہوتا ہے اس کے بعد سٹیٹ میں پنجاب سے ہو تو پنجاب سندھ سے ہو تو سندھ بلوچستان سے ہو تو بلوچستان یا جو بھی آپ کے علاقے کا ہو اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ کے بٹن پر آپ نے کلیک کر دینا ہے اب جیسے کی آپ نیکسٹ کے بٹن پر کلیک کریں گے یہ کہے گا Welcome to the community we can to see your best work اب آپ نے یہاں پر یا تو go to your dashboard کے بٹن پر کلیک کرنا ہے یا upload images کے بٹن پر کلیک کرنا ہے ہم فرسٹ go to your dashboard کے بٹن پر کلیک کریں گے اس کے بعد ہم جو ہے upload image کا process complete کریں گے تو اب سب سے پہلے تو ہمیں profile photo چاہیے ہوگی جو کہ ہماری ID card سے ملتی جلتی ہو تو میں یہاں پر profile photo پر کلیک کرتا ہوں اب یہاں پر آپ سے کچھ زیادہ detail وغیرہ مانگ رہا ہے مطلب آپ کی facebook ID کا جو ہے وہ link مانگ رہے ہیں google plus کی ہے تو وہ دے دیں اس کے بعد select location پر کلیک کر کے آپ نے اپنی location select کر دینی ہے جو بھی آپ کی location ہو اس کے علاوہ یہاں پر about کے بارے میں پوچھ رہے ہیں subject style جو کچھ بھی ہے وہ آپ نے یہاں پر detail fill کر دینی ہے تو میں یہاں پر بارے بار اس تمام detail کو fill کر دیتا ہوں جی تو فرنس یہاں پر تمام detail کو fill کرنے کے بعد upload photo پر کلیک کر کے آپ کے پاس ایک image پڑی ہونی چاہیے جیسے passport size کی ہوتی ہے اور اس کو select کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے save profile پر کلیک کر دینا ہے تو فرنس یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری profile جو ہے وہ تقریباً 40% complete ہو چکی ہے اس کے علاوہ اگر یہ آپ سے کچھ detail وغیرہ مانگتے ہیں تو وہ بھی آپ نے fill کر دینی ہے اب ہم آ جاتے ہیں پھر سے دوبارہ dashboard میں جی تو فرنس میں نے یہاں پر زبیر کے icon پر کلیک کیا ہے اس کے بعد account setting پر کلیک کیا ہے اور یہاں پر آپ لوگ اپنا payment method select کر سکتے ہیں پیونئر ہے پیپال ہے اور سکریل ہے میں سکریل کو select کرتا ہوں اور یہاں سے آپ minimum payout جو ہے وہ select کر سکتے ہیں کہ آپ minimum کتنے ڈالر جو ہے وہ withdraw لینا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر save setting کے button پر کلیک کرنا ہے اور confirm کے button پر کلیک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر earning summary ہے جہاں پر آپ لوگوں کی earning کی ڈیٹیل ہوا کرے گی کہ کتنی images sale ہوئی ہیں پر image کا rate آپ کو کیا ملا ہے ویڈیو کون سی sale ہوئی ہے اس کے بعد my referral ہے payment history ہے tax center ہے اس کے بعد portfolio ہے یہاں پر آپ نے upload کے button پر کلیک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کی images upload کی جائیں گی اب یہاں پر وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کا best work یہ وہ اس تمام ان کی باتیں پڑھ لیں اس کے بعد got it کے button پر کلیک کرنا ہے آپ نے جی تو فرینڈ میں select multiple files کے button پر کلیک کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر میرے پاس desktop پر پانچ images پڑھی ہوئی ہیں جو کہ میں نے کلیک کی تھی اور آپ بھی کوشش کریں کہ کچھ ایسی images کلیک کریں جیسے پارک میں ہوتا ہے اس کے علاوہ سورج وغیرہ غروب ہو رہا ہوتا ہے کہیں آپ گئے ہیں کوئی سینہ آپ کو اچھا لگا ہے ایسی images کو کلیک کریں جو کہ آپ کی جلدی approval ہوں اور آپ کو اس سے اچھی earning بھی ہو تو میرے پاس یہاں پر پانچ images پڑھی ہوئی ہیں میں باری باری سب کو upload کرتا ہوں first image کو upload کرتا ہوں اور اس کے بعد دوسری کو جی تو فرینڈز میں نے first یہاں پر دو images کو upload کیا ہے باقی کو cancel کر دیا ہے تاکہ ہمارا time زائدہ زائیہ نہ ہو اس کے بعد next کے button پر کلیک کرنا ہے جیسے ہی آپ next کے button پر کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے option آ جائے گا تو آپ یہاں پر start adding detail کے button پر کلیک کریں گے اور ان کی details وغیرہ کو add کرنا ہے جی فرینڈز جیسے ہی آپ ایک image پر کلیک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے description آ جائے گی اس کے بعد category جو بھی آپ نے select کرنی ہے وہ select کرنی ہے تو میں first of all description دے دیتا ہوں جی تو فرینڈز میں نے یہاں پر وہ تمام detail فیل کر دی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ category category اس کے بعد keyword میں آپ کی image related جو بھی keyword ہوں وہ آپ نے select کرنے اور اس کے بعد submit کے button پر کلیک کر دینا ہے اب جیسے ہی آپ submit کے button پر کلیک کریں گے تو آپ کے پاس submit ہو جائے گی اور اس کو آپ کو کہیں گے کہ submit more کے آپ اور images upload کرنا چاہتے ہیں بات میں back to dashboard کے button پر کلیک کرتا ہوں اور آپ یہاں پر dashboard میں آ جائیں گے اور یہاں پر آپ کی image جو ہے وہ فوراں سے verify نہیں ہوگی ان کی team melvery review کرے گی اور اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی images approve ہو گئی ہیں یا reject کر دی گئی ہیں تو 100% chances ہوں گے کہ اگر آپ کی images clear ہوں گی اور کافی interested ہوں گی تو آپ کی images approve کر لی جائیں گی اور آپ کو کچھ دنوں کے اندر آپ کی earning کا result بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ کے dashboard میں آپ کی تمام information آپ کو show ہو رہی ہوگی سو اسی طرح آپ نے اپنی تمام profile کو کمپلیٹ کرنے کے بعد images کو upload کرنا ہے daily basis پر جتنی ہو سکتا ہے images کو کلیک کریں جہاں پر بھی آپ اپنی фотографی کے لیے جا رہے ہیں کیسے رو تفریق کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ images کو click کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر upload کر کے اچھی خاصی انگم generate کر سکتے ہیں سوائی خوب کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے جائیں ہماری چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولے تاکہ ہماری ڈیلی کی نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں عاد رکھیں اللہ حافظ